اسلام علیکم ممبرز این فالوورز اف سیفلی انویسٹ خالی صحف الدین آپ کے ساتھ نوڈ ڈیسمبر کی کال لے کر سب پہلے ہم بات کریں گے آج کے انڈیکس کے بارے میں اور آج کا جو سیشن گزرائے وہ کیسا ہے گزرائے کل اتفاق سے کمنٹ میں نے دیکھا پسند آیا مجھے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ویڈیو کو آٹھ منٹ پہ بھی کر سکتے ہو شارٹ کر سکتے ہو تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ جو اضافی گفتگو ہوتی ہے آدھر دین دیڈ اس کو نگالوں مگر بہرحال پولٹیکل چیزوں کو تو ہم کنکلوڈ کریں گے کیونکہ ہم اس کو لازمی آکاؤنٹ فور کرتے ہیں تو بہرحال آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن ویسے تو دیکھنے میں بڑا ہی ڈپریسیو ہیزٹنگ تھا مگر آج کا سیشن ہمارے لیے فالوورز آف سیفلی انویسٹ کے لیے ممبرز آف سیفلی انویسٹ کے لیے بہت شاندار تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سٹارٹ میں ایک ڈپائے گی پھر مارکٹ اوپر آئے گی تو الحمدللہ آپ لوگوں نے جس طرح مجھے ریسپونڈ کیا ہے کہ آپ نے کون کون جو جو سٹاکس آپ کو بتائے گئے تھے ان کو کس طرح ٹارگیٹ کیا اور کیسے آپ نے اس کو آفلوٹ کیا یعنی کہ وہ مارکٹ جو بیالیس مطلب تیرہ پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو رہی ہے تو کائنڈ آف ڈپریشن تو تھا مارکٹ میں اس کے باوجود بڑے پروفٹ لینا یقینی طور پر یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے ایکیورٹلی فالو کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ لوگ ایسی مارکٹ میں بھی ٹریٹ کرنے کے اہل ہیں ہیٹس آف ٹو یو جناب جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا مارکٹ بلکل اسی طرح چلی پھر مارکٹ نے بیالیس مزار ایک سن نوے کو ہول کرنے کی کوشش کی جو وہ نہیں کر سکی اور جس کے بارے میں میڈے میں اپ ڈیٹ دی گئی تھی آپ کو وہ نہیں ہوا تو پھر مارکٹ تھوڑی سی ڈیپریشن میں بند ہو گئی اوورال مارکٹ نے تیرہ پوائنٹ کا نقصان کیا اور والیوم جو ہیں کم ہو بیش ویسے ہی ہیں جیسے کل تھے کوئی ہمیں بڑا فرق والیوم میں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد خبروں پہ آتے ہیں خبروں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خبریں ہمارے پاس جو میں پہلے تو انٹرنیشنل یوز میں بات کر لیتے ہیں تو انٹرنیشنل یوز میں ہمارے پاس ایک قبر یہ ہے کہ جناب کووٹ کا پہلا جو وہ تھا وہ کر دیا گیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو ویکسینیشن ہے سوری معافی چاہتا ہوں کووٹ کی پہلی ویکسینیشن ہو گئی ہے یوکے میں اور اس کے بعد اس سے اچھی امیدیں برخرار ہیں اور میجر فیوچرز جو ہیں امریکن فیوچرز جو ہیں وہ آج نیچے گرے ہیں اور اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وائرس کا بڑھنا جو ہے وہ اس کی وجہ ہے اور اللہ تعالی بہتری فرمائے اور اس وبا سے جان چھڑائے پوری دنیا کی اور آئل بھی ڈپ کر رہا ہے اور گولڈ ہائی جا رہا ہے اور اس کی بھی ریزن یہی بتائی جا رہے ہیں گروڈ آئل مارکٹ کلاوڈڈ ویڈ انسٹرینٹی جو ہے ایک آرٹیکل ہے جو انویسٹنگ ڈاٹ کام پہ ضرور پڑی ہے اس کو آپ لوگ تو میں نے اس کو یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے بعد لوکل نیوز میں میں اگر جاؤں تو اس میں کافی پریشان کن باتیں بھی ہیں تھوڑی سی اس کا ذکر میں کل کی ہنڈڈ انڈ ایس کال میں کر چکا ہوں کہ اب ہم ٹورڈس ڈی آہ ویکنڈ آہ فوکس کریں گے کہ what is going to happen آہ کیا میکسیمم کیا ہو سکتا ہے سوہ پہلے قبر ہے ہمارے پاس کے آہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آہ پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ آپ اپنے اڈوائزر کو کم کریں اس کو پانچ پہ لے کر آئیں ان کے کافی سارے اڈوائزرز ہیں تو یہ تو کہنے کو تو ایک نارمل سی بات ہے کہ آہ ہائی کورٹ نے ایک بات کہی ہے مگر ادارے کا آہ پرائم منسٹر کو یہ صلاح دینا جو ہے وہ اس بات کی کافی آہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کوئی آہ between the institution کوئی آہ رودنیس چل رہی ہے پھر اس کے بعد ایک قبر ہے budget deficit jumps to ایٹی نائن آہ ایٹ نائنٹی فور بلین ٹھیک ہے یہ بھی اچھی قبر نہیں ہے اس کے بعد ایک اور آہ افسوسناک قبر ہے کہ سراج خاسم تیلی صاحب کا انتخال ہوگیا اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے آہ اور اس کے بعد پھر جو قبر ہے وہ یہ کہ مریم صاحبہ کو آج آہ بک کیا گیا ہے آہ لاہور ریلی کیس میں اور ان کے ساتھ چوالیس اور آہ مسلم لیگ کے چھوٹے بڑے رہنما ہیں جن کو بک کیا گیا تو ان رائیڈ ان فرنٹ آف لاہور جلسہ اس طرح یہ آہ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں یہ بہرحال تھوڑا سا پینک کریٹ کر سکتی ہیں کر رہی ہیں اور ایک قبر بھی ہے کہ پولٹیکل ٹینشن بھڑ رہی ہے پی ایم ایل این پی 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 ڈیکلیر انٹینشن تو ریزائن فرم این اے یہ انٹینشن ہی ہے ان میں اتنی حمد نہیں ہے یہ صرف انٹینشن ہی رہے گی آخر میں پی 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 چھڑی آئے گی اور فضل الرحمن اور پی ایم ایل این جو ہیں they stand firm with the cause مگر جب وہ ریزائن نہیں کریں گے تو شاید یہ بھی نہ کریں I don't think so اور اپوزیشن spreading COVID-19 by holding rallies یہ پی ایم صاحب کہتے ہیں اس بات کی بھی تو خاص اہمیت نہیں ہے پی ایم صاحب کہتے رہتے ہیں پی ایم صاحب کے اپنے لوگ جلسے کرتے رہے ہیں اس وقت انہیں ریلی کا مسئلہ نہیں مگر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ لاہور میں آج بہت سارے علاقوں کو بند کیا گیا ہے کووٹ کے حوالے سے اب اس چیز کو لاہور والے زیادہ بہتر طور پر ریسپونڈ کر سکیں گے کہ کیا واقعی کووٹ کی وجہ سے یہ اس طرح کی حکمتیں اپنائی جا رہی ہے یا پی ڈی ایم کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے بہرحال اللہ مالکہ آگے چلتے ہیں possibilities and strategies aspect technical charge دیکھئے آخری چار سیشن جو میں نے دیکھے اس میں مجھے index کی adjustment ہوتی نظر آئی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا وہ range میں move کر رہے ہیں بلکل ایک بڑی اچھی سی range میں move کر رہے ہیں اور جو کہ ایک بڑی normal بات ہے کہ market جب اوپر جائے یا نیچے جائے اس کے بعد تھوڑا range میں trade کرتی ہے پھر momentum بنتے ہیں تو اس میں پھر پتہ لگتا ہے کہ کس کا کتنا power ہے پھر market اس direction میں جاتی ہے تو وہی سب کچھ ہو رہا تھا تو کوئی حیران کن بات نہیں تھی صرف آج کا ایک sharp low تھا جو اس range سے باہر نکلا مگر that was a sharp low اور فوری طور پر recover ہو گیا تو i'm ignoring that ٹھیک ہے نا تو مگر اب میری لیے بہت ضروری ہے کہ میں trigger based trading کی بات کروں اور وہ trigger based trading کیا ہوگی بیالیس ہزار ایک سو نوے کے اوپر امیدیں ہوں گی کہ bulls perform کریں گے اور بیالیس ہزار 349 تین سو چودہ کو توڑنے کے بعد میں expect کروں گا کہ وہ excitement کے ساتھ move کریں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا ہمارا bullish pattern کیا ہو کہ اگر بیالیس ہزار ایک سو نوے کے نیچے market trade کرے تو obviously depress رہے گی ایک تالیس ہزار نو سو ستانوے تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ایک تالیس ہزار نو سو ستانوے کے نیچے اگر trade کرتی ہے تو پھر exhaustion بڑے گی اور وہ exhaustion جو بڑے گی اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی supports ہیں ایک کے پیچھے ایک بہت اچھی supports ہیں جو market کو hold کریں گی تو ہمیں پریشانی کوئی selling disaster کی نہیں ہے مگر of course جو ایک bullish rally بنی ہے اور اس کی جو momentum اوپر جا رہا تھا اس میں gap آئے گا پھر market recover کرے گی پھر نیا momentum gain کرے گی تو وہ time delay آئے گا market کوئی بہت بری طرح نیچے نہیں جا رہی ہاں ایک تالیس ہزار پانچ سو تیس کے نیچے market closing دے دے تو پھر market میں مسائل پیدا ہوں گے کہ market جو ہے مزید نیچے جائے گی فیل وقت آتا کچھ نہیں ہے تو پی ٹی ایم پی ٹی ایم کے جو protest کی بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی selling آ سکتی ہے اور ہمارے پاس اچھی supports ہیں اس حوالے سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو hold کرنے کے لیے میں نے کوشش کیا کہ آٹھ منٹ میں اس ویڈیو کو complete کروں اور میں request کروں گا کہ آپ لوگ اس میری call کو share کریں اپنے احباب میں ہر ایک کے ساتھ اور میری لئے بھی دعا فرمائیے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی